نمسکار جنست نیوز دیکھ رہے ہیں آپ اور میں ہوں آپ کے ساتھ اچندوبے خبروں کا سلسلہ شروع کرتے ہیں لڈاک میں الیسی پر ہنسک جڑپ کو لے کر بھارت چھوین کے بیچ و تناؤ کے محول کے بیچ پی ایم کاریالے نے یہ صاف کر دیا ہے کہ بھارت واسطوک نی انترونٹ ریکہ یعنی کہ الیسی پر کسی کی بھی قیمت پر ایک پکشوی بدلاؤ کی انمتی نہیں دی جائے گی دیش کی سمپربوتا اور اخندتا کے لیے بھارتی سینہ ہر سنبھاؤ قدم اٹھائے گی پردان منتری کاریال ہے یعنی کہ پی ایم او کی اور سے جھواری بیان میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ پی ایم نریندر موڈی کے بیان کو لے کر کچھ لوگوں کی اور سے بیواد کھڑا کرنے کا پریاست کیا جا رہا ہے پی ایم او نے پردان منتری نریندر موڈی کے ان ٹپڑیوں پر بھی بیان دیا ہے جس میں پردان منتری نریندر موڈی نے کہا تھا کہ کوئی بھی بھارتی شیطر میں نہیں گھوسا ہے اور نہ ہی کسی بھارتی چوکی پر قبضہ کیا گیا ہے پی ایم او نے کہا کہ پردان منتری نریندر موڈی کی واسطوک نیاندر ریکہ پر بھارتی سینہ کی اور چینی سینہ کی کوئی موجود گی نہ ہونے والی ٹپڑیوں کی ویرتا کے بعد ایک حالہ سے جڑی ہیں یا درباگ کے پورن ہے کہ ایسے سمائے میں پی ایم نریندر موڈی کی ٹپڑیوں پر انعوشک ویباد پیدا کیا جا رہا ہے جب ویر سینک ہماری سیماوں کی رکشہ کر رہے ہیں پردان منتری کا اس پشٹ رکھ ہے کہ واسطوک نیاندر ریکہ یعنی کے لیسی کو پار کرنے کی کیسی بھی کوشش کئی موجودگی میں اور مجبوطی سے جواب دیا جائے گا ویل جی کے آدیش پر لے کر کس طریقے سے یہاں پر بیانت بازی جو ہے وہ تیز ہو گئی ہے کچھ دیر میں یہاں پر بیٹک بھی شروع ہو جائے گی دلی سٹیٹ ڈیزاسٹر منیشمنٹ آتھارٹی کی میٹنگ ختم ہونے والی تھی اور ختم ہونے کے بعد سٹیٹ ڈیزاسٹر منیشمنٹ آتھارٹی کی میٹنگ میں نیچی اسپطالوں کے بیٹ کے در اور ہوم آئیسولیشن ختم کرنے کے ایلچی انیل بیجل کے آدیش پر سہمتی نہیں بنی ہے اب سٹیٹ ڈیزاسٹر منیشمنٹ آتھارٹی بیٹک شوام کو پانچ پجے دوبارہ ہونے والی تھی لیکن فیلال ابھی وہ بیٹک شروعات نہیں ہوئی ہے اور کچھ دیر میں اس بیٹک کی شروعات ہونے والی ہے دلی کے ڈپٹی سی ایم منیشو سی سودھیا نے کہا ہے کہ کیندر سرکار نے پرائیویٹ اسپطالوں میں کیول چوبیس فیزتی بیٹ کو سستہ کرنے کے سفارش کی ہے جبکہ دلی سرکار کم سے کم ساٹھ فیزتی بیٹ کو سستہ کرنے پر آڑی ہوئی ہے یہی بات اٹک گئی ہے شام کو ایک بار فیڈ سے بیٹک ہونے والی ہے سی سودھیا نے کہا ہے کہ ہوم آئیس سولیشن ختم کرنے کے سمبند میں بھی ایل جی انیل بیجل کے قل کے فیصلے کا دلی سرکار نے ویروت کیا تھا اس پر بھی کوئی ندرنائے نہیں ہوا ہے لیکن ایک بار فیڈ سے کچھ دیر میں بیٹک شروع ہوگی اور چرچہ بھی کی جائے گی بھارت رشت یعنی کی بھارت اور نیپال کے رشتوں میں کبھی بھی اندیکھی نہیں کی جا سکتی ہے چھین کے دواو میں آ کر نیپال نے صدیوں پرانے رشتوں کو در کنار کر دیا ہے باوجود اس کے گورکنات مندیر اور عام جنمانس کے مدھر رشتوں سے دونوں دیشوں کے پرانے رشتوں میں روانگی لائی جا سکتی ہے اس سے درست کرنے کو اتر پردیش کے مخیمنتری اچھے ثابت ہو سکتے ہیں یوگی نے حالی میں نیپال کو اگاہ کیا تھا کہ اس نے اپنے دیش کی راجونیتک سمائے طے کرنے سے پہلے طبوت کے حشر کو یاد رکھنا شاہی ہے اس بات پر نیپالی پردانمنتری اولی کافی نراز تھے اور اسے راجونیتک طول دیکھ کر ایک احتحاصک بھول کرتے ہوئے یوگی کو ہی نصیحت دی تھی لیکن فیلال ایسا کہا جا رہا ہے کہ جلد سے جلد جو رشتے ہیں وہ صدر سکتے ہیں اور اس میں کہیں نہ کہیں یوگی ایک اہم جو کردار ہے وہ نبھا سکتے ہیں کورونا سنکرمڑ کے بڑھتے ماملوں اور ہسپٹل میں بیٹ کی کمی کو دیکھتے ہوئے ریلوے نے ٹرینوں کی کوچ کو آئیسولیشن وارٹ میں بدل دیا ہے بارتیوں ریل نے کورونا مریضوں کو کورنٹائن کرنے کے لیے اترکت انفرسٹرکچر کے طور پر پانچ ہزار دو سو اکتیس کوچ تیار کیے ہیں ان کوچوں کو ضرورت کے مطابق راجس سرکاروں کے نروت پر تنات کیا گیا ہے کوویڈ کیئر سنٹر میں تبدیل ٹرینوں کے کوچوں کے رکھ رکھاؤ کی ذمہ داری ریلوے کی ہوگی جبکہ چکستہ سویدہ راجس سرکاروں دوارہ اپلبد کرائی جائے گی ریلوے کے کوچوں کو کوویڈ کیئر سنٹر میں تبدیل کرنے سے پہلے نیتی آیوگ اور سواست اور پریوار کلیان منترالے کے ساتھ چرچہ کی گئی ریلوے نے کہا کہ نیتی آیوگ اور سواست منترالے کے نوسار نون ایسی ڈبے ایسی ڈبوں کی تلنا میں کوویڈ نائنٹین نیانترال کے لیے ادھک اپیوک تھویں کوویڈ کیئر سنٹر میں تبدیل ٹرینوں کے کوچوں کے رکھ رکھاؤ کی ذمہ داری ریلوے کی ہوگی جبکہ چکستہ سویدہ راجس سرکاروں دوارہ اپلبد کرائی جائے گی ریلوے کے کوچوں کو کوویڈ کیئر سنٹر میں تبدیل کرنے سے پہلے نیتی آیوگ اور سواست اور پریوار کلیان منترالے کے ساتھ چرچہ کی گئی تھی اور اسی کے ساتھ فلال خبروں میں بس اتنا ہی دیکھتے رہیے جنست نیوز نمسکار